ناظرین ویلکم بیک ایک دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویٹرومن نیوز کی خصوصی نشریات اور سلسلہ ہے علم و آگاہی کا اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں مختلف مقابلے آج مقابلہ ناتخوانی جو ہے نا وہ پیش کیا جائے گا آپ کو بتاتے چلیں ہمارے ساتھ وقاس شیخ صاحب موجود ہیں جو کہ پرنسپل ہیں دارین موڈل سکول کے اور ایڈمیسٹریٹر ہیں دی آلف سکول کے وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پرائیویٹ سکول سندھ کے نورت کراچی کے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں وقاس صاحب خیریہ سے ہیں سرف اس کلاس ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشد محمود صاحب جو موڈیویشنل سپیکر ہیں اور پریزیڈنٹ ہیں دیسٹریٹ کیماری آلائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کے اور ڈائریکٹر سٹیڈی ہیں ان موڈل سکول کے سٹیڈی ان ڈائریکٹر ہیں آپ سٹیڈی ان موڈل سکول کے ارشد محمود صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں خیریہ سے ہیں ساتھ ناظرین اس کے علاوہ جو ہمارے ججز ہیں وہ آپ کو بتاتے چلیں ہم ایک ہماری ساتھ موجود ہیں حافظ سید محمد قادری صاحب محمد مشعود قادری صاحب اسلام علیکم خیریہ سے ہیں آپ اور ناظرین ہماری ساتھ موجود ہیں ابراہیم اطمان 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 یہ درہا بتاتے گا مجھے یہ آپ عثمان کیوں نہیں لکھتے اطمان کیوں لکھتے ہیں یہ ہماری کاسٹ ہے یہ بتائیے گا اس میں مائک میں بتائیے گا تو یہ عثمان اور عثمان میں کیا فرق ہے فرق تو یہ ہے کہ یہ ہماری قبیلے کا نام ہے عثمان اچھا عثمان خیل یہ آٹومن ایمپائر جو ہے سلطنت عثمانیہ اس کو بھی تو عثمان کہتے ہیں نا انگلیش میں آٹومن کہتے ہیں آٹومن ایمپائر کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ کو تو آپ کا تعلق سلطنت عثمانیہ سے ہے نہیں نہیں عثمان خیل مان خیل ہمارے قبیلہ ہیں اس سے ہمارا تعلق ہے چلیں ٹھیک ہے آپ جب ہم پارٹسپینٹس کو بلائیں گے تو پھر آپ سے مزید جو ہے وہ رہنمائی بھی لیں گے اچھا مجھے پارٹسپینٹس کے نام دے دیجئے گا پارٹسپینٹس کے نام میرے پاس نہیں ہیں پارٹسپینٹس کے نام مجھے دیجئے گا اچھا اور یہ ہم ان در مین ٹائم بات بھی کرنا چاہیں گے جی 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 سر آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہماری ساتھ وقاس شیخ صاحب موجود ہیں وقاس شیخ صاحب آلائنس کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گا آپ کی ڈسٹرکٹ میں آلائنس کی کیا ایکٹیوٹی ہے عوض باللہ بنشہداللہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میٹرومن ٹی وی کا شکریہ اور آلائنس آف پرائیویٹ سکول سندھ کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا تو سب سے پہلے آپ نے جاننا چاہا کہ آلائنس جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں کس طرح کام کر رہی ہے تو آلائنس جو ہے وہ آلائنس کا بیسک کام تو یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اداروں سے وابستہ مسائل ہو ان کو حل کرنا لیکن اس کے ساتھ ساتھ آلائنس ہماری الحمدلللہ اسکولوں اور اسکولوں کے طلبہ کے لیے ہر دو شعبوں میں اضافی کام کر رہی ہے اسکولوں کے اندر اسادزہ کرام کی ٹریننگ ہے اور اسی طرح جو ہے وہ پرنسپلز کی ٹریننگ ہے اور بچوں کے لیے پروگرامات ہیں جیسا یہ پروگرام جو چل رہا ہے پورے مہینے سے ماشاءاللہ یہ بھی آلائنس کی ہے کہ ہردی ایکٹیوٹی ہے اسی طرح انہوں نے جو ہے اس سے پہلے پی ایف میوزی میں پروگرام کیے اور اسی طرح جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے لیول پر بھی ڈسٹرک وائز بھی کرتے رہتے ہیں اور ایک سٹی وائز بھی پروگرام کیا ہے تو اس طرح کی بہت ساری ایکٹیوٹیز ہیں چال رہی ہیں اچھا عرشد محمود صاحب مجھے بتائیے گا کہ اس وقت جو تعلیمی سلسلہ ٹوٹ گیا ہے اس کو جوڑنے کے لیے جاری کرنے کے لیے کیا کوششیں کی جاری ہیں سب سے پہلے تو آپ کو شکر گزار ملکہ بھی کہ انہوں نے موقع دیا ہمیں یہاں بات کرنے کا آپ کے سوال کے جواب دینے سے پہلے میں تمام ناظرین سے درخواست کروں گا کہ رمضان کی اس بابرکت ماہ میں اور قبولیت کی گھڑیوں میں میری درخواست ہے آپ تمام حضرات سے کہ ہمارے چیرمند جناب حلیم قریشی صاحب جن کا بائی پاس ہوا رمضان سے کچھ دن پہلے ان کو ضرور دعاوں میں یاد رکھئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ حائلہ اور مستمیرہ عطا فرمائے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے ڈرڈ سب قوموں پہ ایسے بوران بھی آتے ہیں اور ایسی عزمائشے بھی آتی رہتی ہیں لیکن وہی قومیں آگے نکل جاتی ہیں جو ایسی صورتحال میں دانشمندی اور حکمت ایملی بناتی ہیں اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو خاص طور پر ایڈوکیشن کا جو سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہے اور ایڈوکیشن کے لئے ہم بات کرتے ہیں تو سب سے جو پرائیلٹی پہ ہم رکھتے ہیں وہ سٹوڈنٹ کو رکھتے ہیں بچے کو رکھتے ہیں بچے کا بہت بڑا لوس ہو رہا ہے ظاہر ہے حالات ایسے ہیں تمام مسائلیں لیکن ایک جو چیز کے آن لائن ایڈوکیشن آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ تقریباً ناکام ہو چکی ہے چونکہ ہمارے ہاں اتنی فیسلٹیز لوگوں کے پاس موجود نہیں ہیں اب ایسی صورتحال میں کیا کرنا چاہیے کیا اس کو مستقل طریقے سے جس طرح کے بند ہے ابھی فیلحال اس طرح سے اس تلسلے کو بند کر دینا چاہیے اس سے کیا لوس ہوگا اس سے بہت بڑا لوس ہو رہا ہے بچہ کنیکٹڈ نہیں رہا اسٹوڈیز سے اور جب اتنا بڑا گیپ آئے گا تو اس گیپ کو فیل کرنے کے لئے اللہ نہ کریں لیکن ہم ویسے ہی ایڈوکیشن میں دنیا سے بہت پیچھے ہیں اور ہم ہمارے جو ریٹے وہ بہت پیچھے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ ہم کئی اور پیچھے چلے جائیں اور بہت پیچھے چلے جائیں تو ایسی صورتحال میں میرے خیال میں دانشمندی کا مظاہرہ یہی ہے کہ بہت اچھی حکمت عملی ہمارے جو احباب ہیں جو کنسنڈر تھارٹیز ہیں انہیں چاہیے کہ ایک اچھی حکمت عملی بنا کے بچے کو کسی طرح کنیکٹڈ رکھیں ایڈوکیشن سے ادارے سے اور استاد سے یہ بہت ضروری ہے اور اس کے لئے ضروری نہیں ہے کہ آپ جس طرح ایس او پیز بن رہی ہیں مختلف جو فیلڈز ہیں اس کے لئے اس طرح سٹول کے لئے بھی بن سکتی ہیں اور اس کو اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ الٹرنیٹ ڈیرز بھی بلایا جائے اور اس کو شفٹوں میں چینج کیا جائے اگر فور ہارڈز ہیں اس کو دو ہارڈز میں لیکن اب پھر ایک دفعہ پھر وہ سلسلہ منقطع ہو گیا ہے منقطع ہو گیا ہے جی اور دوسری جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اس سلسلے کو کنٹینیو نہیں کریں گے یہ گیپ بڑھتا جائے گا جو ہمارا بچے کا جو ایڈوکیشن کا جو نقصان ہے وہ بھی بڑھتا جائے گا تو اس کو پھر اس کا ازالہ کرنا مشکل ہو جائے گا اندادر ہیں پھر اسادزہ ہیں ان کے لئے بھی بہت بڑے پرابلمز کریئٹ ہو رہے ہیں تو میرے خیال میں حکومت کو یہ چاہیے آپ کے اس پلیٹ فارم سے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ اسادزہ کسی معاشرے کی کریم ہوتے ہیں اور وہ سب سے اہم جو ہے ان کا کردار ہوتا ہے معاشرے میں لہٰذا کوویڈ نائنٹین ریلیف فنڈ کو اس طرح کی حکمت عملی بنائی جائے کہ کم اس کم اسادزہ کے لئے ان کے وہ جو سفید پوشی ہے اس کا بھرم رہ جائے ٹھیک